بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اور پیارے بھائیو آج ہم آپ کو بتائیں گے سفدری بیعہ کے اندر جو جون کے مہینے میں غزشتہ مہینے میں کتنے سعودی جو کے پرائیوٹ سیکٹر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور کتنے غیر ملکی اب جو پر آ چکے ہیں یہ مکمل رپورٹ آپ کو بتائیں گے اور جو سفدری بیعہ کے اندر کتنے سعودی اس وقت کام کر رہے ہیں مرد کتنے پرائیوٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور خواتین کتنے پرائیوٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں اس مکمل رپورٹ کو دیکھئے اور آپ کے ساتھ مکمل شیئر کریں گے سبوت کے ساتھ ویڈیو کو دیکھیں گے اور دوسرے تک ضرور شیئر کریں جو کہ اس مہینے کے اندر تقریباً تقریباً سترہ ہزار سے زائد جو کہ سعودی ہیں جو وہ قوام چھوڑ چکے ہیں مارکٹ سے نکل چکے ہیں اس لنے کی جگہ پہ چھپنجہ ہزار غیر ملکی آ چکے ہیں چلیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں مکمل تفصیل آپ کے ساتھ بتاتے ہیں سعودی نیشنل لیبر ابزرویٹری این ایل او نے نجی شعبے میں کارکنان کی کل تداد کے حوالے سے جون دو ہزار چوبیس کے رپورٹ جاری کی ہے رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے جون کے دوران سترہ ہزار تین سو پچاس سعودی لیبر مارکٹ سے نکل گئے ہیں اخبار ٹونٹی فور کے مطابق نیشنل لیبر ابزرویٹری رپورٹ میں نجی شعبے میں کارکنان کی کل تداد میں اضافہ ظاہر کیا گیا ہے نجی شعبے میں کارکنان کی کل تداد یارہ اشاریہ چار ملین تک پہنچ چکی ہے دوستو اگر سعودی ریبیہ کے بارے میں انفرمیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر سکتے ہیں مئی کے مقابلے میں اٹھتیس اشاریہ چھ ہزار کارکنوں کا اضافہ ہوا سترہ ہزار تین سو پچاس سعودی لیبر مارکٹ سے نکلے جبکہ چھپنجہ ہزار غیر ملکی داخل ہوئے رپورٹ کے مطابق جون کے دوران پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرنے والے سعودیوں کی کل تداد تئیس لاکھ اٹھاون ہزار دو سو ستائیس تھی ان میں تین ہزار آٹھ سو پچیس مرد شہری ہیں سعودی اور تیرہ ہزار پانچ سو پچیس سعودی خواتین ہیں جو لیبر مارکٹ سے باہر نکلنے کے بعد یہ تداد اب ہو چکی ہے تئیس لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو ستتر تک ہو گئی ہے یہ جس میں تیرہ لاکھ ستاسی سزار اناسی مرد اور نو لاکھ ستاون ہزار سات سو اٹھاون خواتین موجود ہیں جو کہ اب سعودی مارکٹ کے اندر کام کر رہے ہیں جو سعودی لوگ کام کر رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے اندر اور دوستو اور پیرے بھائیو اگر آپ سعودی ریبیا کے اندر آتے ہیں وہ شعبہ جوائن کریں وہ ویزا لے کر آئیں جس میں آپ کو کوئی دکت نہ پریشانی ہو سب سے بیسٹ کام یہی ہے کہ آپ سعودی ریبیا کے آنے کے لیے کنسٹریکشن ورکر کا ہی ویزا لیا کریں تاکہ کوئی ایسا آنے والا وقت نہ ہو کہ آپ کو بھی اس جوب سے نکالا جائے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں سعودی ریبیا کے اندر مثلا مثال کے طور پر کمپیوٹر جا کر چلا ہوں گا کوئی کورس کیا ہے کوئی سیول انجینئر رونگو ایسا کوئی تو آنے والے وقت میں یہ مزید سعودی ہی ایسے سیکٹروں کے اوپر کام کر رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے او پاکستانی ہو انڈین ہو بنگلہ دشی ہو تو اپنی کنٹری سے کام سیکھ کرائیں کنسٹریکشن کا اور کنسٹریکشن کے کام میں سعودی ریبیا کے اندر آپ کو انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اگر آپ آتے ہیں اپنی جوب بناتے ہیں شوب بناتے ہیں یہاں پر سعودی ریبیا کے اندر ایسے وغیرہ کام کی تو تب بھی بیسٹ ہے اگر کوئی لیکٹریشن کے کام کرنا چاہتے ہیں تب بھی اچھا ہے پلمبر کا کام کرنا چاہتے ہیں تب بھی بیسٹ ہے تو دوستو ایک اگ انفرمیشن دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا سوال ہے مڈیو کے اندر سوال کر سکتے ہیں چلیں دیدی ڈازہ چینل کو ضرور سسکرائب کر لیلے گا اللہ حافظ